لاؤس سنٹوز کے اندر کافی زیادہ گرمی پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں سنچنوں چاپ کو وارٹر پارک کے اندر لے کر آؤں یہ والا وارٹر پارک لاؤس سنٹوز کی سب سے بڑی بیڈلنگ کے اوپر ہے اور یہاں پر صرف سویمنگ پول نہیں ہے یہاں پر وارٹر سلائٹس بھی ہیں جو کہ ابھی ہم لوگ تھوڑی دیکھ اندر ٹرائے کرنے والے ہیں لیکن میرا پتہ نے کیوں دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے نیچے کود جاؤں میرے پاس پیرا شوٹ تو پڑا وا ہے اور اگر میں نے یہاں سے نیچے جمپ لگا دی تو یہ میرا لائف ٹائم ایکسپیرینس ہونے والا ہے لیکن وہ کیا ہے کہ جو میرے پاس پیرا شوٹ ہے وہ ایک دو سال پرانا ہے اور وہ بھی کبھی کھلتا ہے کبھی کھلتا ہی نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ رسک نہیں لیں گے اور ہاں بھائی سنچنوں چاپ تم لوگ بتاؤ کیسا لگ رہے ہیں مجھے تو بہت زیادہ مزا آ رہا ہے مزا تو سنچن مجھے بھی کافی زیادہ آ رہا ہے کیوں کہ یار گائز یہ والا سویمنگ پول کافی زیادہ بڑا ہے ہم لوگ کے گھر میں بھی ایک سویمنگ پول ہے تو صحیح بٹ یار گائز وہ اتنا بڑا نہیں ہے اور اس والے سویمنگ پول کے اندر تو میں پورے کے پورے دس چکر بھی لگا سکتا ہوں لیکن یہ سویمنگ پول ختم نہیں ہوگا لیکن یا حامد ہے وہ سب تو ٹھیک ہے یہ اوپر کیا چیز ہے یار کدھر ہے چاپ اوپر کدھر حامد ہے وہ اوپر تو دیکھو یار ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں اوپر کدھر چاپ حامد ہے یہ ہم لوگ کے اوپر یار ہاں اوپر مجھے کوئی چیز دکھائی دے تو رہی ہے لیکن یہ کیا چیز ہے ارے یا حامد ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ریم چیلنج ہے لاؤس سینٹوز کے اندر ریم چیلنج ہم لوگ کو پتا کیوں نہیں چلا لگتا ہے کہ حامد ہے یہ ابھی تھوڑ دیر پہلے ہی ہاں پہ بنائے تو پھر تم لوگ ایک کام کرو کہ فٹا فر سے پول سے باہر نکلو ہم لوگ کو اوپر جا کے دیکھنا ہوگا لیکن یار وہ سب تو ٹھیک ہے ہم لوگ اتنا اوپر جائیں گے کیسے ہاں ہیلیکاپٹر لے کے جائیں گے نہ چاپ اور کس طرح جائیں گے میری نظریں بہت زیادہ تیز ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ایک ہیلیکاپٹر کو دیکھا ہے جو کہ بلکل ہم لوگ کے سامنے کھڑا ہوئے ہیں ایک کام کرو کہ تم لوگ سویمیں پول سے باہر آو میں فٹا فر سے یہ والا ہیلیکاپٹر لے کے تم لوگ کے پاس آتا ہوں اس کے بعد ہم لوگوں نے ریمپ کو بھی کلے کرنا ہے سویمیں کر کے بوک بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہی ہے اور پیزا کھانے کا دل کر رہا ہے کیا کروں ابھی پیزا کھاؤں یا پھر ریمپ پہ جاؤں ایک کام کرتا ہوں کہ اس کھالی پیٹ جا کے ریمپ کو کلے کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے جب میں زیادہ کھا لیتا ہوں تو پھر مجھے بہت زیادہ نیند آتی ہے اور اگر ریمپ کو کلے کرنے کے ٹائم مجھے نیند آگے تو پھر فضول میں میں جان سے بھی جاؤں گا اس لیے ایک کام کرتا ہوں کہ کھانا مانا ہم لوگ بعد میں کھائیں گے اس سے پہلے مجھے ریمپ کو کلے کرنا ہوگا ہیلیکوپٹر بھی پتہ نہیں کس کا ہے تھوڑی دیر کے اندر اس کا مالک یہاں پر آ جائے گا اور اس کے آنے سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا آ جاؤ سنچن آچا و فٹا فٹ سے بیٹھ ہو اندر لیکن یہاں ہمیں دے ریمپ کو میں کلے کروں گا ابھی تک تو ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں کہ ریمپ پہ ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے اور چوب تو سنبھل کے بیٹھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں گر جائے آمید ایسے کیسے نیچے گروں گا ریمپ کو کلے کرنے کے لئے جارے ہیں کلے کریں گے پکا یار مگر ایک چیز تو ہم لوگوں نے سوچی نہیں ہے ہم لوگ کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے موڈر بائک بھی نہیں ہے تو کیا وہاں ہم لوگ کے پاس یہ والا ہیلیکوپٹر تو ہے نا لیکن ہیلیکوپٹر سے تو ریمپ کلے نہیں ہوگا اور ہم لوگ آلموسٹ اوپر پہنچ گئے ہیں مگر یہ تو فنش پوائنٹ ہے ہم لوگوں کو جانا ہے سٹارٹنگ پوائنٹ پر کافی زیادہ پتلا راستہ ہے چوب آمید بیعہ راستہ بھی پتہ ہے اور ہے بھی کافی زیادہ انچائی پر اگر گریں گے تو بچیں گے نہیں آج تک ہم لوگوں نے جتنے بھی ریمپ کلیر کی ہیں چوب وہ سارے کے سارے خطنا کی ہیں اور ہاں اگر ہم لوگ یہاں سے نیچے گر جاتے ہیں تو پھر بچنے کے چانسل تو ہوں گے نہیں نیچے مجھے تین بندے دکھائے دے رہے ہیں تین موٹر بائکس بھی دکھائے دے رہی ہیں اور ایک بائسیکل کھڑی بھی ہے یہ والا ریمپ بائسیکل سے کلیر ہوگا کیا آج آپ فٹا فٹ سے جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہی ہوتا ہے آہ بھائی انکل یہ آپ نے ہوگنا اس کی ہے کیا آہ بیٹا یہ ریمپ تو میں نے ہوگنا اس کی ہے لیکن ابھی تک کوئی بندہ یہاں پر آیا ہی نہیں ارے سر کیوں جھوٹ بول رہے ہو تین بندے آئے تھے گر کے مر گئے تین بندے آئے گر کے مر گئے چاچا جی آپ بول رہے ہو کہ کوئی بھی بندہ نہیں آیا یہاں پر ارے وہ بس میں نے کہا کہ کہیں تم لوگ ڈھر نہ جاؤ چھوٹا بچہ بھی تو ہے نا تم لوگ کے ساتھ میں ارے نہیں انکل میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہو میرا نام سنچن ہے اور میں بہت زیادہ سمارٹ ہوں اچھا تمہارا سر تو کافی زیادہ بڑا ہے سمارٹ تو ہوگے تم ارے ہاندہ یہ میری تاریف کر رہا ہے یا پھر بیستی سنچن تاریف بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں بیستی بھی کر رہا ہے لیکن تو چھوڑ فوکس مت کر آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ریمپ کلیر کس طرح ہوگا ارے اب یہ سب کچھ میں بتا دوں گا تو پھر تم کیسے کروگے اچھا میں خود ہی پتہ لگا لوں گا تینوں کے تینوں موٹر بائس کا کلر ڈیفرنٹ ہے اور ساتھ میں سائیکل بھی کھڑی بھی ہے اور اگر تم چاہو تو پیدل بھی جا سکتے ہو میرے خیال سے تو یہ والا ریمپ پیدل کلیر کرنا ہے ہم لوگوں نے ہاں یار گائز یہ پیدل کلیر کرنا ہے اور یہ والی موٹر بائک اور یہ بائس سیکل ہم لوگ کو کنفیوز کرنے کے لیے یہاں پہ لے کر آیا ہے یہ کیا وہاں تمہیں کچھ پتہ تو نہیں چلا پتہ مجھے یہ چلا ہے کہ یہ والا ریمپ کلیر ہوگا پیدل ارے نہیں نہیں دیکھو میرے رولز تم پہلے سن لو ہاں بتاؤ کیا رولز ہیں تم اگر چاہے تو پیدل بھی کلیر کر سکتے ہو اور راستے میں صرف اور صرف ایک دفعہ تم نے جو بھی موٹر بائک مانگی تمہیں دی جائے گی اچھا تو مطلب پہلے میں یہاں سے پیدل سٹارٹ کروں گا اس کے بعد راستے میں کئی پہ بھی مجھے موٹر بائک یہاں پھر بائس سیکل چاہیے ہوگی تو تم مجھے دے دو گے بیل کو ٹھیک بولا تم نے لیکن چانس ایک ہی ہے تمہارے پاس ابھی سوچ لو یہ چھوٹا بچہ اور ڈوگی بھی جائے گا کیا ابھی انکل ڈوگی کیوں بول رہے میرا نام چاپ ہے نام سے بلاو مجھے ہاں انکل وہ کیا ہے نا کہ اس کا نام چاپ ہے اور اگر کوئی اس کو ڈوگی بولے نا تو پھر یہ کافی زیادہ خطناک ہو جاتا ہے اس لیے میں تو آپ کو بولوں گا کہ آپ اس کو چاپ ہی بولو اچھا اچھا ٹھیک ہے چاپ بھی پارٹسپیٹ کرے گا کیا ہاں نا چاپ بھی پارٹسپیٹ کرے گا سنچن بھی کرے گا اور میں بھی کروں گا تو پھر سب سے پہلے کون جائے گا سب سے پہلے کیا بولتا ہے سنچن میں تو نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن نا حامدہ میں بھی نہیں جاؤں گا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں نا کہ سنچن اور چاپ ہم تینوں ایک ہی ٹیم کے اندر ہو جاتے ہیں ارے ہانے ہامدہ یہ والا پلان سب سے زیادہ اوپی ہے لیکن آپ اکیلے جاؤ گے چلو ٹھیک ہے میں اکیلے چلا جاؤں گا اور چاجہ جی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پرائز کون سا ہے پرائز تو بیٹا بہت ہی زیادہ بڑی ہے تم نے آج تک کتنے پیسے دیکھیں میں نے سو کروڑ دیکھیں ٹھیک ہے تو پھر تمہیں ملیں گے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ کیا بولیو ایک ہزار کروڑ ہاں تم نے بلکل صحیح بولا ایک ہزار کروڑ اور ساتھ میں کیا ملے گا کیا مطلب اور ساتھ میں کیا ملے گا اپنا گھر بھی تمہارے نام کر دوں کیا نہیں نہیں وہ میں بس پوچھ رہا ہوں نا کہ صرف پیسے ہی ہیں یا پھر کوئی اور چیز بھی ہے کافی زیادہ لالچی لگ رہے ہو تم اور مجھے ایسے ہی بندے چاہیے تھے مجھے لگتا ہے کہ تم کلیر کرو گے اچھا ٹھیک ہے ابھی بتاؤ تو صحیح اور کیا چیزیں ہیں ایک ہزار کروڑ کے علاوہ تمہیں ملے گی ایک سوپر کار ساتھ میں ایک سوپر ہیلیکاپٹر اور صرف یہی نہیں سوپر ٹینک بھی ملے گا سوپر ٹینک سوپر ہیلیکاپٹر سوپر کار اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہزار کروڑ بھی ملیں گے صحیح بولا تم نے ابھی زیادہ خوش مت ہو پہلے ریم کو کلیر کرو اس کے بعد سپنے دیکھنا اچھا ٹھیک ہے سنچن اور چاپ سپورٹ چاہیے ہوگا تم لوگ کا ارے یا حامدہ میرا سپورٹ تو آپ کے ساتھ ہے حامدہ میرا بھی پورا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے سنچن اور چاپ کا سپورٹ تو میرے ساتھ ہے باٹھ یار گائز مجھے آپ لوگ کا سپورٹ بھی چاہیے ہوگا فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک کرو چینل آئے کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے لکھ دینا حامد ٹی او پی اس کے بعد مجھے پاورز ملیں گی اور میں پیدل اس پورے کے پورے ریم کو کلیر کرلوں گا اور جہاں پہ ہم لوگ کو موٹر بائک کے ضرورت پڑے گی یہ والا چاچا جی ہم لوگ کو موٹر بائک وہاں پہ پہ پہنچا دے گا بہت ہی زیادہ مزہ آنے والے آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور ساتھ میں میری بات بھی یاد رکھنا اگر تو آپ لوگ کا سپورٹ نہیں ہوا تو پھر میں یہ کلیر نہیں کر پاؤں گا اور آپ لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ یہ والا ریمپ کتنی زیادہ ہائٹ پر ہے اگر یہاں سے نیچے گروں گا تو پھر بچنے کا تو کوئی بھی چانس ہوگا نہیں تو اس لیے آر گائز فٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرو اور کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی لکھ دینا ارے ہانے ہامدہ اگر تو ہم لوگ کے سبسکرائبرز کا سپورٹ ہم لوگ کے ساتھ ہوگا پھر تو ہم لوگ پکا جیتیں گے ہم لوگ کے دیکھنے والا نے اب تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے اور جس جس نے بھی چینل کو سبسکرائب کیا اس نے کومنٹ کر کے ہامی ٹی او پی بھی لکھ دیا ہے اس سے ہم لوگ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کو کس کس نے سپورٹ کیا تھا اتنے زیادہ خطنا گرمپ کو کلیئے کرنے میں اور ابھی ٹائم آ چکا یہاں پہ ساری کے ساری بائکس کو دیکھنے کا سب سے زیادہ او پی تو یہ گری والی بھی ٹھیک ہے یہ ریڈ والی تو کسی کام کی نہیں ہے ہاں یار گائز یہ تو سڑکوں پہ چلے گی نا ریم پہ تھوڑی نہ چلے گی اور اسی کے ساتھ یہ ایک بلیک اور گرین کلر کی بائک بھی کھڑی بھی ہے یہ بھی مجھے دکھنے میں اچھی لگ رہی ہے ابھی اگر مجھے موٹر بائک کی ضرورت پڑے گی نا تو پھر میں منگواؤں گا یہ گرین والی ہاں یار گائز یہ ڈارک گرین کلر ہے مجھے لگا تھا کہ بلیک ہے بٹ نہیں یہ ڈارک گرین کلر ہے اور فیلال تو مجھے پیدل جانا ہوگا سنچن اور چاپ ریڈی ہو جاؤ آرے یا حامدہ میں تو ریڈی ہوں آپ ریڈی ہو کیا ہاں سنچن فیلال تو میں ریڈی ہوں اور لگتا ہے کہ میں کلیر کر لوں گا جتنی سپیڈ سے میں آگے جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں کلیر کر لوں گا لیکن نیچے دیکھیں بہت ڈر لگ رہے اور ایک سیکنڈ جس بیلڈنگ میں سویمنگ پول تھا ہم لوگ بلکل وہاں سے اوپر آئے ہیں اور اگر جسٹ ان کیس میں نیچے گر بھی گیا تو سیدھا کوشش کروں گا کہ میں جاؤں سویمنگ پول کے اندر اس سے میری جان بچ چاہے گی لیکن نا حامدہ آپ کو سارا کیا سارا فوکس ریمپ کے اوپر کرنا ہوگا سنچن میری دونوں کی دونوں آنکھیں ریمپ کے اوپر ہیں مگر یہ کافی زیادہ خطناک ہے اتنی زیادہ جمپس لگاؤں گا تو پھر پیچھے بچے گا کیا سٹیمنا تو آلیڈی سارا کا سارا ختم ہو چکا ہے بٹ یار گائے ابھی دیرے دیرے ڈل لگ رہے ہیں آمدہ مجھے پتہ ہے کہ آپ پکا کلیر کرو گے یار اسی طرح چاپ تو مجھے موٹیویٹ کرتا رہے اس کے بعد تو میں کلیر کر کے یہ رہوں گا ابھی تو یہ سٹارٹ میں کافی زیادہ ایزی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے مشکل ہو جائے دیرے دیرے یہ والی جمپس بھی خطناک ہوتی جا رہے ہیں مگر ہم لوگ بریک نہیں ماریں گے بچ گیا نیچے گرنے والا تھا بٹ یار گائز قسمت اچھی ہے کہ ہم لوگ بچ گئے ابھی تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور یہاں سے ایک جمپ لگاؤں گا دوسرا جمپ میں لگاؤں گا یہاں پر بچ گیا بے یار گائز نیچے نے گرا گیپ تھوڑا تھا تھا نا اگر تو گیپ زیادہ ہوتا تو پھر آج میرا آخری دن ہوتا بٹ یار گائز دکیلی ہم لوگ بچ گئے ہیں اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور اب اگر آپ لوگ کا سپورٹ میرے ساتھ ہوگا تو پھر میں ہارتھ ہو نہیں سکتا ہوں لیکن ابھی یہ والا راستہ مجھے تھوڑا سا ٹیکنیکل لگ رہا ہے ہاں یار گائز یہ ٹائرز ہیں اور ٹائرز کے اوپر کیسے جاؤں گا پلان چوپٹ ہو گیا سارا کا سارا پلان ایک سیکنڈ میں چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے اگر تو سویمک پول کے اندر گروں گا تو بچ جاؤں گا نہیں تو مر جاؤں گا فائنلی سویمک پول کے اندر آ گیا ہوں جان بچ کی میری یار گائز نہیں تو میں ابھی مر جاتا مگر یہ ٹائرز کس طرح کلیر ہوں گے اس ٹائرز والا راستہ کافی زیادہ خطا ناک تھا ایک کام کرتا ہوں کہ اب کی باری بائی سیکل کو منگواؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ خود بھی ٹرائے کر کے دیکھنا چاہتا ہوں ارے یا ہاندر لگتا ہے کہ دوبارہ گروں گے نہیں نہیں اس انچن ابھی نہیں گروں گا پورا کا پورا فوکس ہے میرے پاس وہ ساتھ میں پسٹل والی ٹیکنیک کو بھی یوز کر رہا ہوں یہاں سے اگر میں نیچے گرانا تو پھر یار گائز بچوں گا نہیں لٹرالی میں اگر یہاں سے نیچے گرانا تو نہیں بچنے والا ہوں پہلے تو ہم لوگ کی قسمت اچھی تھی کہ میں چلا گیا تھا سویمنگ پول کے اندر لیکن بار بار ہم لوگ کی قسمت ہم لوگ کا ساتھ نہیں دے گی مگر ایک منٹ یہ چیٹنگ ہے یار گائز لٹرالی میں یہ پوری کی پوری چیٹنگ ہے اور لگتا ہے کہ اب کی باری سویمنگ پول کے اندر نہیں جاؤں گا جانا ہوگا سویمنگ پول کے اندر فائنلی یار گائز بچ گیا قسمت اچھی تھی میری میں دوبارہ بچ گیا مگر ابھی مجھے اتنا تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو ٹائرز والی جگہ ہے یہ پیدر کلیر نہیں ہوگی اس کے لئے مجھے بائسیکل یا پھر موٹر بائک چاہیے ہوگی حامد یا موٹر بائک یا پھر بائسیکل لے کر رہوں گے چوب تو ایک کام کرنا کہ موٹر بائک کو لے کر آ لیکن یا حامد یا میں تو بولتا ہوں کہ بائسیکل کو یوز کرو نہیں بائسیکل نہیں اس انچین موٹر بائک لے کر رہا اور گرین والی لے کر رہا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی لے کر آتا ہوں لیکن یاد رہے آپ کے پاس صرف اور صرف ایک چانس ہے موٹر بائک کو یوز کرنے کا ہاں موٹر بائک کو یوز کرنے کا ایک چانس ہے اور بائسیکل کو یوز کرنے کا بھی چانس ہے نا ہاں بیٹا بائسیکل کو یوز کرنے کا بھی ایک چانس ہے اور موٹر بائک کو چوز کرنے کا بھی ایک چانس ہے بتاؤ کون سی موٹر بائک لے کر آؤں وہ گرین والی موٹر بائک جو میں نے دیکھی تھی لاسٹ میں کھڑی تھی اس کو لے کر آؤں ٹھیک ہے ابھی لے کر آتا ہوں ہم لوگ کی موٹر بائک تو آ گئی ہے ابھی پتہ نہیں اس سے کلیر ہوگا یا پھر نہیں اور ساتھ میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر موٹر بائک سے نیچے گروں گا تو پھر جاؤں گا کدھر مشکل لگ رہا ہے ابھی مجھے دیرے دیرے مشکل لگ رہا ہے یہ ٹائرز والا راستہ سب سے زیادہ مشکل ہے باقی تو سب کچھ ایزی تھا لیکن یہ ٹائرز والا راستہ مشکل لگ رہا ہے اور آگے بھی زیادہ خطرناک نہیں ہے ہاں یار گائز سب سے زیادہ مشکل تو یہ ٹائرز والا راستہ ہے بس ایک دفعہ کسی طریقے سے یہ کلیر ہو جائے نا اس کے بعد ہم لوگ کا کام ہو جائے گا دیرے دیرے آگے کی طرف تو جا رہا ہوں اور اس کے ایجز پہ نہیں جاؤں گا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہارنے والا تھا لیکن بچ گیا قسمت اچھی ہے کہ بچ گیا ابھی میں سمجھ گئے ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے مجھے یہاں سے فلکل ایکسٹریم رائٹ پہ جانا ہے ہاں یار گائز ایکسٹریم رائٹ پہ ہو کے جانا ہے ہم لوگوں نے کیونکہ جہاں سے یہ ٹائرز کٹے ہوئے ہیں وہاں سے یہ والا ٹائرز سلپ ہوتے ہیں لیکن اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو پھر میں بچ جاؤں گا مگر نہیں یار گائز دوبارہ گر گئے موٹر بائک والا چانس بھی ویسٹ ہو گیا اور ابھی مجھے جانا ہوگا سویمنگ کول کے اندر فائنلی بچ گئے ہم لوگ دوبارہ سے لیکن میں سوچ یہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح کلیر ہوگا واپس سے جا کے ٹائر کرتا ہوں بائسیکل وغیرہ کے بس کی بات بھی نہیں ہے پیدلی کلیر کرنا ہوگا مجھے اس کو کافی زیادہ چوٹیں بھی لگ گئی ہیں پانی میں گرنا بھی یار گائز اتنا آسان نہیں ہے لیکن ابھی یار گائز یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ لٹرلی میں چیٹنگ ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یار گائز یہ impossible ہے میرا تو بلکل پاؤں ہی ٹچ نہیں ہوتا اور آئی ہوپ کہ ابھی ہم لوگ دوبارہ بچ جائیں گے چوٹیں لگ رہی ہیں یار گائز وہ تو ٹھیک ہے کہ میں پانی کے اندر گر رہا ہوں لیکن پانی کے اندر بھی اگر اتنی اوپر سے گرو تو چوٹ تو لگتی ہے ابھی دھیرے دھیرے میرا سر گول گول گھوم رہا ہے اور پتہ نہیں کیوں یہ کلیر نہیں ہو رہا مجھ سے دوبارہ ٹرائے کرتا ہوں اب کی باری تو مجھے کلیر کرنا ہی ہوگا دھیرے دھیرے نہیں فل سپیڈ میں جاؤں گا ٹین بلکل صحیح ٹائم پہ کروں گا یار گائز ہو گیا تھا 50% ہو گیا تھا لیکن پتہ نہیں پھر اینڈ پہ کیا ہو گیا اور آئی ہوپ کہ یار گائز واپس سے پانی کے اندر گریں گے بچ گئے ہم لوگ دوبارہ سے لیکن اس دفعہ ہو گیا تھا یار گائز 50% تو ہو گیا تھا پھر ایک دم سے پتہ نہیں میرا پیر کیسے سلپ ہو گیا مگر ایک سیکنڈ ابھی میں سمجھا میرے جو یہ والے شوز ہیں نا یار گائز یہ گیلے ہو گئے ہیں اور اگر شوز گیلے ہوں گے تو پھر ٹائرز کے اوپر میری گرپ نہیں بنے گی لگتا ہے کہ سارا کا سارا مسئلہ شوز کا ہے ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ پہلے اپنے کپڑے وغیرہ سکھا لیتا ہوں اس کے بعد جاؤں گا ریم کے اوپر ابھی تو ہونا چاہیے سمچن ہو چاہو اب تم لوگ کے پاس کوئی ٹیپ نہیں ہے کیا ارے یا حامدہ آپ کوئی ویٹر ہو کیا ابھی نہیں نہیں وہ ویٹر والا ٹیپ نہیں وہ دوسرے والا ٹیپ چاہیے مجھے حامدہ میرے پاس ایک ٹیپ ہے یار کونسا ٹیپ ہے چاہو جلدی بتا لیکن یا حامدہ لگتا ہے کہ آپ کلیر کر لوگے اپنا ٹیپ ویپ تم لوگ رکھو اپنے پاس کیونکہ یار گائز ہم لوگوں نے یہ خطناک راستہ کلیر کر لیا ہے سب سے زیادہ مشکل یہی تھا جو کہ ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ابھی آگے میرے خیال سے زیادہ مشکل نہیں ہوگا مگر ابھی بھی ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ راستہ تو ہم لوگوں نے پہلے بھی کھیلاوا ہے اور اگر ہم لوگ یہاں سے نیچے بھی گریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ اس وقت راستہ کا گیپ ہوتی زیادہ پتل ہے اور ابھی تک دو دفعہ تو میں گر چکا ہوں لیکن یا گائز قسمت اچھی ہے ہم لوگ کی کہ ہم لوگ گر کے بھی نیچے نہیں گرتے ہیں اور ایک سیکنڈ یار گائز یہ کیا کر دیا میں نے اینڈ تک پہنچ گیا تھا مگر لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ہی گلتی ہو گئی ابھی سویمنگ پول کے اندر جانا ہوگا بے بچ گیا یار گائز کہاں سے بچاؤں بلکل ایک انچ کا فاصلہ تھا یار گائز ایک انچ کا فاصلہ تھا اگر تو اپنے بازو ہلانے میں مجھے ایک سیکنڈ کی بھی دیر ہو جاتی نا تو پھر میں نہیں بچتا آج کیونکہ میری ٹکر بلکل یہاں پر ہونے والی تھی بٹ یار گائز ابھی ہم لوگ فوکس کے ساتھ کلیر کریں گا اور اب کی باری ہو جائے گا ارے یا حامدہ یہ ایسے نہیں ہوگا اپنے دیکھنے والوں کو بولو کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینائے کو سبسکرائب کریں ہاں یار گائز آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینائے کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ میں بیل وائل نوٹیفکیشن کو بھی آلوے پیس کر دینا اور یار گائز کمنٹ کر کے چاپ اوپی بھی لکھتے نا ہاں چاپ اوپی یا پھر حامدہ اوپی چاپ ریمپ کو تو میں کلیر کر رہا ہوں نا حامدہ پہلے مجھے پاورز ملیں گے اس کے بعد میں اپنی پاورز آپ کو دوں گا اچھا چلو ٹھیک ہے تو یار گائز آپ لوگ کمنٹ کر کے چاپ اوپی لکھ دو یہ بھی ٹھیک رہے گا بٹ ابھی سامنے کا راستہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کس طرح کلیر ہوگا یہ جمپ میں سوچ رہا ہوں کہ ڈائریکٹ اس یلو والی لائن کے اوپر کروں کیونکہ ابھی رائٹ سائیڈ والا راستہ بھی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور لیفٹ والا بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ٹھیک لگ رہا ہے تو مجھے صرف اور صرف یہ یلو لائن والا راستہ ٹھیک لگ رہا ہے لیکن یا آمیدہ میں تو بولتا ہوں کہ آپ پہلے بلکل سیدھی سٹریٹ جمپ لگاؤ سیدھی سٹریٹ جمپ ٹھیک ہے سنچن تو بولتا ہے تو میں لگا دے تو پہنچ گیا یہ کیا ہو گیا بھائی صاحب کیسے ہو گیا یہ آمیدہ دیکھا سمجھ بھی نہیں ہے نا آپ کو یار نہیں سمجھ میں چاپ خود با خود ہی وہاں سے ہو کے یہاں پر آ گیا دیکھا یار آمیدہ یہ میری پاورز ہیں تیری پاورز نہیں ہیں ہم لوگ کے سبسکرائبرز کی پاورز ہیں ان لوگوں نے کومنٹ ہے کہ چاپ اوپی لکھاؤ گا تب ہی میں یہاں پہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہوں اور ابھی آگے کا راستہ تو ایزی ہے مگر ایک دکت ہے اگر تو یار گائز میں یہاں سے نیچے گرہ تو پھر سویمنگ پول کے اندر جانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا ہم لوگ کے لئے بٹ میرے پاس پیرا شوٹ بھی ہے تو اس لئے ہم لوگ کو گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ابھی یہ والا سائن جائے گا لیفٹ پر میں جاؤں گا بلکل سٹریٹ آلموسٹ ایٹی پرسنٹ تو ہم لوگوں نے کلیر کر لیا اور باقی کا ٹوئنٹی پرسنٹ بھی کلیر ہوئی جائے گا لیکن ابھی یہاں سے نیچے کیسے جاؤں گا اپے نئی یار گائز بچ جاؤں گا آئی ہوپ کے بچ جاؤں گا بچ گیا فائنلی یار گائز بچ گیا مجھے لگا تھا کہ نیچے گرنے والوں بٹ ہم لوگ بچ گئے ہیں قسمت ہم لوگ کا ساتھ دیری اور ساتھ میں آپ لوگ کو سپورٹ بھی ہے تو اس لئے ہم لوگ جیت جائیں گے یہ والا راستہ تو کافی زیادہ بڑا ہے تو ہم لوگ اس کو بھاگ کے کلیر کرنے والے ہیں اور اس کے آگے تو یہ چھوٹا سا کنٹینر ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں ہم لوگ سے کلیر ہو جائے گا ایزی ہے سینچن آج چاہو ریڈی ہو جاؤ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ کلیر کر لوگے آنا سینچن مجھے بھی پتا تھا کہ میں کلیر کر لوں گا اور تم لوگوں نے اچھا کیا کہ میری ٹیم کے اندر آگے ہو کیونکہ اگر تو تم لوگ اکیلے اس کو کلیر کرتے تو کبھی بھی تم لوگ سے نہ ہوتا اور فائنری یار گائز کلیر ہو گیا ہے آگے تو بس تھوڑا سا ہی راستہ رہ گیا ہے وہ بھی ہم لوگ ایزیلی کلیر کر لیں گے اور ایک منٹ یہ وین ٹربائن مجھے ٹچ ہو رہے تھا بٹ ہم لوگ بچ گئے ہیں کسمت ہم لوگ کا ساتھ دے رہی ہے تو یار گائز یہ وین ٹربائن کیا کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر دیا اس نے یہ کتنا نوبڑا وین ٹربائن تھا ایک منٹ ایک منٹ مجھے جانا ہوگا پول کے اندر پول بالکل سامنے کی طرف ہے اور دوبارہ سے کسمت نے ہم لوگ کا ساتھ دے دیا لیکن یہ وین ٹربائن نے کیا کیا میرے ساتھ اتنا سلو سلو گھوم رہا تھا ایک دم سے کیسے اوپر آ گیا ارے یا ہم نے مجھے لگا تھا کہ آپ جیت چاو گے ہاں جیتوں گا جیتوں گا سنچن تو اوپر کھڑی ہوگے چیخے مت مار اور اب کی باری پورے کے پورے ریمپ کو اکیلے کلیر کروں گا بیٹا سائیکل چاہیے کیا نہیں نہیں چاہیے جی سائیکل وائیکل نہیں چاہیے یہ وین ٹربائن مجھے ٹچ ہوا تو ہوا کیسے اتنا بڑیا کھیل رہا تھا پتہ نہیں ایک دم سے کہاں سے آ گیا تھا بیچ میں ابھی نہیں آئے گا ابھی نہیں آئے گا ہلکا سا مجھے ٹچ ہوا ہے لیکن کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ یار گائیز ہم لوگ فائنلی جیت چکے ہیں جیت کے کافی زیادہ قریب ہیں سامنے کی طرف مجھے ٹینک بھی دکھائی دے رہے ہیلیکوپٹر بھی دکھائی دے رہے اور ساتھ میں گاڑی بھی دکھائی دے رہی ہے مگر ایک منیٹا بھی یہ سامنے کیا چیز ہے فائنلی ہم لوگ انڈ تک تو پہنچ گئے مگر اب یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح کلیر ہوگا ارے یا خاند ہے یہ کیا چیز ہے پتہ نہیں کیا چیز ہے سنچن لیکن بہت زیادہ فنی ہے میں فل سپیڈ میں جا رہا ہوں نیچے کی طرف اور چوٹ لگ گئی مجھے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے لیٹرلی میں یار گائز ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور یہ کس طرح کے سپائلر ہیں سنچن اس کے اوپر تو دو سپائلر لگے ہوئے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ لیٹرس ایڈیشن ہے ہاں چوٹ مجھے بھی لگتا ہے کہ کوئی لیٹرس ایڈیشن ہے کیونکہ یار گائز ایک سپائلر تو گاڑی کے اوپر ہم لوگوں نے لگا بات دیکھا ہے بٹ اس والی گاڑی کے اوپر لگے ہوئے ہیں دو سپائلر اس کو تو میں خود چلا کے یہاں سے نیچے لے کے جانے والا ہوں اور ایک منٹ بھائی صاحب ہیلیکاپٹر کے اوپر پیسے چپکے ہوئے ہیں ہاں نا بیٹا یہ کوئی ایسا ویسا ہیلیکاپٹر نہیں ہے پیسے اس کے اوپر چپکا کے لگائیں ہم لوگوں نے لیکن چاچا جی یہ کتنے پیسے ہوں گے ایک کروڑ میں نے چپکا کے لگائیں ایک ہیلیکاپٹر کے اوپر ماننا پڑے گا یار گائز یہ تو لیٹرلی میں پیسو والا ہیلیکاپٹر ہے اور ساتھ میں ہنڈرڈ ڈالرز کا نوٹ بھی لگاو ہے اس کے اوپر ہنڈرڈ ڈالرز کافی زیادہ ہوتے ہیں لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ اور کونسی چیز ہے مگر ایک سیکنڈ یہ تو مجھے کوئی ملٹری کا ہیلیکاپٹر لگ رہا ہے ہاں یار گائز نیچے ایک بڑی سی مشین گن لگی ہوئی ہے اور یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ویپن ہے ٹیکنیکل ہے کافی زیادہ ٹیکنیکل ہے اور بہتی زیادہ اوپی بھی ہے ابھی چلتے ہیں اپنے ٹینک کی طرف یہ بھی پیسوں سے بھرا ہوا ہے پیسہ ہی پیسہ ہو گیا ہم لوگ کے پاس سنچن یہ دیکھ ارے یا حامدہ اس کو چھوڑا یہاں پر دیکھو کیا چیز ہے کہاں پر کیا چیز ہے سنچن یہ والے پیسے میں نکالنا چاہتا ہوں اس کے اندر سے لیکن حامدہ پیسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر تو دیکھو یار اوپے بھائی ساپ اتنے زیادہ پیسے سارے کے سارے کریٹس پیسوں سے بھرے ہوئے ہیں کتنے ہوں گے سنچن یہ مجھے تو لگتا ہے کہاں حامدہ یہ پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ ہوں گے اچھا تو ایک کام کروڑا کہ تو ٹینک کو لے کر آ چاپ تو ہیلیکاپٹر کو لے کر آ لیکن یاد ہے یہ پورے کے پورے پیسے ہیلیکاپٹر میں بھر کے نیچے لے کر آنا میں تب تک ذرا اس والی گاڑی کو ٹرائے کھا کے دیکھتا مجھے تو بہت بڑیا لگ رہی ہے اور ساتھ میں مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہوگی لیٹس گو یار گائز دیکھتے کہ نیچے گر کے اس کا کیا بچتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے اس والی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن وہ تب اگر ہم لوگوں نے لینڈنگ سائی سے کی تو ابھی مجھے پورا کا پورا فوکس اس کی لینڈنگ پر کرنا ہے اگر تو سیدھی گرے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا یار گائز ماننا پڑے گا گاڑی ہم لوگ کی بہت زیادہ ہوپی ہے لیکن دکھتے ہی ہے کہ تھوڑی سی ڈیمیج ہوگی ہے بٹ کوئی بات نہیں ابھی بھی چلنے میں بڑی ہے اگر آپ لوگ کو بھی یہ والا ریم چیلنج ہوپی لگاؤ تو آئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور خطرناک ریم چیلنج کے اندر ٹیل دے ٹیک کیا رہا پا پائی